امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے عرص کرنے لگا یا علی ہم اللہ کو کب پکاریں جب اللہ ہماری دعا فوراں قبول کر دے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ کو رات میں پکارتا ہے تنہائی میں پکارتا ہے تو اللہ غیبی خزانے کے ساتھ اس کی دعا کو فوراں سنتا ہے اور ہر پریشانی ختم کر کے تمام انامات جو وہ بندہ مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے بس شرط اس کے پکارنے میں کسی دوسری مخلوقات کے لیے نفرت نہ ہو اے لوگو اگر اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو اللہ کو اکیلے میں یاد کیا کرو اور اس وقت اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے اپنے دل کو صاف کر کے ہاتھوں کو اٹھایا کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی دعا کو پرواز دیتا ہے اور جب جب تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو اس پل کو گوایا نہ کرو بلکہ اس میں اللہ کا شکر کر کے فوراں اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کر دیا کرو کیونکہ جیسے ہی جس انسان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں تمام فرشتے اس انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ یہی وہ پل ہوتا ہے جس پل اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ دعا قبول کر دیتا ہے